جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین لاہور میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے سر میں گولی لگی تھی پولیس اور اہلے خانہ نے خودکشی قرار دے دی گھریلوں ملازم کے مطابق عالمگیر ترین رات کو معمول کے وقت پر بیڈروم میں سوئے صبح دس بجے تک نہ اٹنے پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا نہ کھلنے پر کھڑکی سے جھاکا تو عالمگیر ترین کو خون میں لطپت پایا اتنا مرنے پر جہانگیر ترین مواقع پر پہنچ گئے عالمگیر ترین کی لاش پوسٹ موٹم کے لیے جناس پتال منتقل کر دی گئی پولیس کے مطابق عالمگیر ترین نے پسٹول سے دائیں کنپٹی پر ایک گولی چلائی بظاہر معاملہ خودکشی کا لگتا ہے عالمگیر ترین پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانس کے مالک تھے جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کے گھر سے فارنزک ٹیمز نے نمونے لے لیے ابتدائی تفتیش کے مطابق عالمگیر ترین کی موت صبح چھے سے سات بجے کے درمیانی وقت میں ہوئی موقع سے گولی کا ایک خال ملا ہے عالمگیر ترین کے پاس ملے تحریری روٹ میں لکھا تھا بیماری سے تنگ آ چکے ہیں اس لیے زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں تحریر شدہ لیٹر ایک صفحے پر مشتمل ہے تحریر عالمگیر ترین کی اپنی ہے عالمگیر ترین کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عالمگیر میں بظاہر کوئی بیماری نہیں دیکھی ترے سٹ برس کے عالمگیر ترین غیر شادی شدہ تھے حال ہی میں ہوئی منگنی کے بعد ان کی شادی روان سال دسمبر میں تیہ تھی پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کیے جانے کا امکان وزیراعظم خطاب کریں گے وزیراعظم شہواز شریف کا کہنا ہے کہ مشترکہ اجلاس آج قوم کے احساسات اور جذبات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے قرآن کریم کے تقدس کے لیے پختہ آزم کا اظہار کرے گا ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن کل بنایا جائے گا غیر خانونی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس سے نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری لاہور کی اتحساب عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی قریہ تباہ کرنے پر مجبور کیا ملک کے تین بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی ساکھ کو تباہ کیا گیا عدالت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ بھی واپس لیا جاتا ہے عدالت کا نواز شریف اور ان کی جیدادوں کے ستائیس شیئر ہولڈرز کی منجم جیدادیں بحال کرنے کا حکم چور چور کہنے والوں کو آج موکی کھانا پڑی خود اعتصاب عدالت نے آج نواز شریف کو کلین چٹ دے دی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی گفتگون کہا نواز شریف کو پلوٹ الارٹمنٹ کیس میں بری کر دیا گیا خود نیب عدالت نے تصنیم کیا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا لاہور میں کل کی دھواندھار بارش کے بعد آج بھی وقفے وقفے سے بارش جاری کینچی امر صدو میں بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا فوٹ پات بھی پانی میں ڈوب گیا آنے جانے والوں کو مشکلات چنگی امر صدو میں مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جام بہاک مزنگ میں اسپتال سے ملہک کا دیوار گرنے سے اسپتال کا شیڈ گر گیا چودہ افراد زخمی ایک بچے کی حالت تشویشناک آج اب تک سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں بیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئے گزشتہ روز تین سو میلی میٹر بارش سے لاہور میں تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی سے ناراض چار ارکان کا گروپ سامنے آ گیا اسپیکر نظیر احمد سابق وزیر خزانہ جی بی جاوید منوہ سینئر وزیر راجہ زکریہ اور فتاولہ خان شامل جاوید منوہ کا کہنا ہے کہ نئے وزیرالہ کے انتقام میں کلیدی کردار ان کے گروپ کا ہوگا جی بی میں فلو کروسنگ کا قانون لاغو نہیں ہوتا حاجی گلبر کے فورڈ بلوگ سے فیلال کوئی رابطہ نہیں گلگت بلتستان میں تیرہ جولائی کو نئے وزیرالہ کے لیے انتقام ہوگا جیمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور سات روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کل آدم قرار دینے کی استعدا توشہ خانہ کیس میں آج چیلن پی ٹی آئی سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے حاضری سے سستہ کی درخواست منظور عدالت نے چیلن پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا موسیقی